اب کبھی کبھی ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں سے دعا کرواؤں چنانچہ کوئی ماں باپ سے دعا کرواتا ہے کوئی پیر استاد سے دعا کرواتا ہے کوئی بڑوں سے دعا کرواتا ہے دعائیں لے کے ہمیں خوشی ہوتی ہے اور یہ واقعی اچھی عادت بھی ہے کہ انسان دعاؤں کے لئے کسی کو کہے اور اگر کسی کو کسی ولی کی دعائیں ملیں تو سبحان اللہ اور اگر کسی معصوم کی دعائیں ملیں تو وہ تو اور بھی زیادہ عالی بات ہے عورتیں توجہ سے سنیں کہ ایک آیت ہے تین آیتیں ہیں معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبیل السلام نے بتلایا کہ جو شخص ان تین آیتوں کو صبح اور شام پڑھ لے گا تو ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعائے رحمت کریں گے ایک ولی تو پھر بھی ولی ہے کتنے گناہ ذمہ ہوں گے چھوٹے یا بڑے مگر فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں فرشتے اس بندے کے لئے صبح و شام دعا کرتے ہیں تو حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص صبح کو تین آیات پڑھے تو شام تک فرشتے ستر ہزار فرشتے رحمت کی دعا پڑھتے ہیں اور اگر شام کو پڑھے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے دعا رحمت کرتے ہیں اور اگر اسی دن اس کا وفوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرماتے ہیں اب یہ تین آیتیں سن لیجئے پہلی آیت یہ دوسری آیت تیسری آیت یہ تین آیتیں جو بندہ صبح پڑھے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اگر اس دن میں فوت ہو جائے تو شہیدوں میں اس کا نام شمار کر لیا جائے گا ہمیں تو چاہیے کہ ہم اس عمل کو جزو زندگی بنا لیں تین آیتوں کو پڑھنا کونسا مشکل کام ہے اور دیکھئے عجل کتنا بڑا مل رہا ہے تو بچیاں عورتیں کوشش کریں کہ ان آیتوں کو روزانہ پڑھ کے فرشتوں کو اپنے لئے دعا پہ لگائے رکھیں دل کی یہ چاہت ہو کہ بس ہر وقت فرشتے میرے لئے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں ان کی رحمت کی دعاؤں میں رہوں لائ�teringہ لائلہ